حدثنا عبداللہ ابن مسلمتا قال حدثنا ابن ابی حازم ان ابیہ انسہ لن بہذا وقال ما کننا نقیل و لا نتغدہ الا بعد الجمع صحابہ کرام کیا کہتے ہیں کہ ہم کیلولہ نہیں کرتے تھے اور کھانا نہیں کہاتے تھے مگر جمعہ کی نماز پڑھ کے یعنی جمعہ کے دن جمعہ پڑھ کے کھانا اور کیلولہ ہونا چاہیے اور عام دنوں میں جیسے گرمی بغیرہ ہے تو کھانا کھا کے تھوڑا آرام کر کے بھی زہر کی نماز پڑھی جا سکتی ہے باب القائلہ تی بعد الجمع جمعہ کے بعد قیلولہ کرنا حدثنا محمد ابن اقبت الشیبانی قال حدثنا ابو اسحاق الفزاری انہمیدن قال سمعت انسن یخول کننا نبکر الالجمعات سم نقیل حضرت انس کہتے ہیں کہ ہم جمعہ جلدی پڑھتے ہیں نبکر بکرہ کہتے ہیں نا صبح پر جلدی پڑھتے تھے سم نقیل پھر قیلولہ کرتے تھے حدثنا سعید ابن ابی مریم قال حدثنا ابو غسان قال حدثنا ابو حازم انسہل قال کننا نسلی معن نبی صلی اللہ علیہ وسلم الجمعہ ثم تکون القائلہ کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمعہ پڑھتے پھر قیلولہ کیا کرتے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم ابواب صلات الخوف خوف کی نماز کا بیان وقول اللہ تعالی اللہ تعالی کا فرمان ہے آیت ہے قرآن پاک کی وَإِذَا دَرَبْتُمْ فِي الْأَرْدِ جب تم زمین میں سفر کرو فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ تو تم پر کوئی گناہ نہیں انتقصروا مِنَ الصَّلَاةِ کہ نماز کو کم کر لو قصر پڑھو انخف تم اگر تمہیں ڈر ہو اَنْ يَفْتِنَكُمُ اللَّذِينَ كَفَرُو کہ فتنے میں ڈال دیں گے تم کو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا کیونکہ کافر تو تمہارے کھلے دشمن ہیں وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ ابو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد اللہ تعالیٰ کا کہ جب آپ ان کے درمیان موجود ہوں تو کیا کریں فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةِ آپ ان کے لیے نماز قائم کریں یعنی جماعت سے پڑھائیں فَلْتَقُمْ تَعِفَةٌ مِّلْهُمْ اور چاہیے کہ کھڑا ہو ایک گروہ ان میں سے ماء کا آدھ کے ساتھ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَةَهُمْ اور چاہیے کہ وہ نماز میں بھی اپنا اسلحہ اٹھا کے رکھیں فَإِذَا سَجَدُوا پھر جب وہ سجدہ کر لیں فَلْيَكُونُ مِنْ وَرَائِكُمْ تو وہ تمہارے پیچھے آ جائیں وَلْتَعْتِتَعِفَةٌ اُخْرَا اور چاہیے کہ دوسرا گروہ آ جائے لَمْ يُسَلُّ جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی فَلْيُسَلُّ مَعَاكَا تو وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھ لیں وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ چاہیے کہ احتیاط لیے رہیں وَأَسْلِحَةَهُمْ اور اَسْلِحَةَ اُٹھائے رکھیں وَدَّلَّذِينَ کیا چاہتے ہیں لَوْ تَغْفُلُونَ کَاشْ تُمْ غَافِلْ حُجَاؤ اَنْ اَسْلِحَتِكُمْ اَپْنِ اَسْلِحَ سَ وَأَمْتِعَاتِكُمْ اور اپنے ساز و سامان سے فَتْيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدًا پھر تم پر جھپٹ پڑھیں یک بارگی جھپٹنا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اور تم پہ کوئی گناہ نہیں اَنْ قَانَ بِكُمْ اَذَمْ مِمْ مَتَرِن کہ اگر بارش کی وجہ سے تمہیں کوئی تکلیف ہو اَوْ كُنْ تُمْ مَرْدَ یا تم بیمار ہو اَنْ تَدَوْ اَسْلِحَتَكُمْ کہ اپنا اصلحہ ایک طرف رکھ دو یعنی جنگ میں ہر حال میں اٹھائے رکھنا فرض نہیں اگر بوجہ مجبوری اصلحہ نہ اٹھا کے چل پھر سکو فسلن کا ڈر ہو بیمار ہو کہ اٹھائی نہیں پا رہے تو اصلحہ اتارنے میں بھی گناہ نہیں ہے یہ اس لیے بات کی گئی کہ پیچھے گزرانا کہ نماز میں بھی اصلحہ اٹھا کے رکھو تو اس سے شباہ پڑ گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر نماز میں اٹھانا اتنا لازم ہے تو ہر حال میں ہی اٹھانا چاہیے فرمائنی عذر کی وجہ سے نہ بھی اٹھاؤ تو معاف ہے لیکن پھر بھی احتیاط رکھو بے شک اللہ نے کافروں کے لیے خور کرنے والا رسوا کن عذاب مہیا کر رکھا ہے تو اکثر علماء کے نزدیک یہ آیت جو ہے یہ سفر میں قصر کرنے کے بارے میں ہے یہ شروع میں جیسے آتا ہے نا کہ جب تم زمین میں چلو تو کوئی غرج نہیں کہ نماز قصر کر لو ان خفتوں خاص طور پر اگر تمہیں ڈر ہو دشمن کا خوف ہو تو اس لیے بعض نے کہا نہیں یہ صرف دشمن کے خوف کے وقت اور بعض نے کہا نہیں سفر بھی اور دشمن کا خوف دونوں چیزوں میں قصر ہو سکتی ہے لیکن بعض لوگ آج بھی یہ کہتے ہیں ویسا ہی جیسے حضرت عبداللہ بن عمر سے کہا گیا کہ ہم قرآن میں تو کہیں قصر کا ذکر نہیں پاتے مسافر کے لیے تو انہوں نے کہا کہ ہم تو وہی کرتے ہیں جو ہم نے اپنے پیغمبر کو کرتے ہوئے دیکھا یعنی اگر قرآن میں تم سمجھتے ہو کہ یہ آیت جو ہے یہ عام مسافر کے لیے نہیں بلکہ صلات خوف کی نماز ہے یہاں تو ہم نے اپنے حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عام سفر میں جو کہ خوف کے علاوہ بھی ہوتا تھا اس میں بھی قصر کرتے ہوئے دیکھا اس لیے ہم قصر کرتے ہیں جس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ صرف جنگ کی حالت میں قصر نہیں بلکہ عام حالات میں بھی مسافر قصر کر سکتا ہے اور پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو یہ صادت نصیب تھی کہ ہر چیز میں سنت کے اتباع میں سب سے آگے ہوتے اب احادیث ہیں شعیب کہتے ہیں کہ میں نے زہری سے پوچھا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوف کی نماز پڑھا کرتے تھے کیونکہ قرآن میں جو ذکر آیا ہے کیا آپ نے واقعی ایسے کیا قالا تو انہوں نے جواب دیا کس نے جواب دیا زہری نے اخبرنی سالم انہا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما قال غزوتم آ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ میں گیا قبل نجدن نجد کی طرف تہامہ اور یمن سے لے کے عراق اور شام تک کا علاقہ فوازین العدو تو ہم نے مقابلہ کیا یا سامنے آئے دشمنوں کے یہ جو نجد کی طرف ہوا تھا نہیں غزوہ ذات الرقاع تھا فساففنا لہم پھر ہم نے ان کے لئے صفیں باندی یعنی دشمن کے سامنے جب ہم آئے تو ہم نے صفیں باندھ لیں فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے یسلی لنا نماز پڑھا رہتے ہم کو فقامت طائفتن ماہو تو ایک گروہ آپ کے ساتھ کھڑا ہو گیا تو سلی نماز پڑھ رہا تھا وَأَقْبَلَتْ طائفتن اور سامنے آ گیا ایک گروہ علی الادوی دشمن کے یعنی پورا لشکر دو حصوں میں بڑھ گیا ایک حصہ دشمن کے مقابلے پہ آ گیا اور دوسرا نماز پڑھنے لگ گیا وَرَقْعَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم رکو کر لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بِمَنْ سَاتھُسْ کے جو ماہو آپ کے ساتھ تھا وَسَجَدَ سَجْدَ تَعِنِ اور آپ نے دو سجدے کیے یعنی سب لوگوں نے دو سجدے کی سُمَّنْ سَرَفُو پھر یہ لوگ چل دئیے کہاں دشمن کے سامنے مَقَانَتْ تَعِفَةِ اللَّتِ اس گروہ کی جگہ پر لم تسلی جس نے ابھی نماز نہیں پڑی تھی فَجَعُو پھر وہ آ گئے کون آ گئے وہ دوسرے جو ابھی نماز جنہوں نے نہیں پڑی تھی فَرَقَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم بِہِمْ رَقَاتًا تو آپ نے ان لوگوں کو ایک رکت نماز پڑھائی وَسَجَدَ سَجْدَ تَعِنِ دو سجدے کیے سُمَّنْ سَلَّمَا پھر آپ نے سلام پھیر دیا فَقَامَا كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ تو ان میں سے ہر ایک خود کھڑا ہوا فَرَقَا لِنَفْسِهِ رَقَاتًا تو انہوں نے اپنے لیے ایک ایک رکت پڑھ لی وَسَجَدَ سَجْدَ تَعِنِ اور دو دو سجدے کیے یعنی کیا پتا چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام تھے آپ نے دونوں رکتیں ایک ہی اس پہ پڑھی لیکن صحابہ اکرام دو حصوں میں بڑھ گئے ہر حصے کو ایک ایک رکت جماعت سے ملی اور ایک ایک رکت انہوں نے خود پڑھی اور یہ اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب جنگ ہو نہ رہی ہو پھر تو ایسی نماز پڑھی جا سکتی ہے لیکن اگر جنگ ہو رہی ہو اور اس وقت حالات خطرناک ہوں تو پھر نماز نہیں پڑھنی چاہیے اس وقت نماز چھوڑی بھی جا سکتی ہے جیسے کہ جنگ خندق کے موقع پہ ہم دیکھتے ہیں خوف کی نماز پیدل اور سوار ہو کر یعنی دونوں حالتوں میں پڑھی جا سکتی ہے چلتے چلتے بھی اور اونٹوں یا گھوڑوں پہ بیٹھ کے بھی راجل کا مطلب ہوتا ہے قائم کھڑے ہو کر پاؤں پر رجل پاؤں کو کہتے ہیں حدثنا سید ابن یحیہ ابن سید القرشی قال حدثنا ابن جرائج ان موس ابن اقبتا ان نافع ان ابن عمر نحم من قول مجاہد از اختلتو قیاما جب مل جل جائیں کھڑے ہو کر وزادہ ابن عمر ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم و ان کانو اکثر من ذالکہ اور اگر وہ اس سے زیادہ ہوں یعنی کافر بہت زیادہ ہوں اور مسلمان جو ہیں وہ کم ہوں اور صفے بنانے کی محلت نہ ہو ظاہرہ کہ اگر کم لوگ ہوں گے آدھے آدھے ہوں گے تو کیا ہوگا دشمن کے مقابلے میں تھوڑے لوگ رہ جائیں گے تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے کس طرح نماز ادا کرنی چاہیے سب کو چلتے چلتے ہی نماز پڑھ لینی چاہیے اس میں پھر دو گروہوں میں نہیں بٹنا چاہیے یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صلات الخوف جو ہے وہ کئی قسم پر پڑھی جا سکتی ہے فَلْيُسَلُوا قِيَامًا وَرُقْبَانًا تو انہیں چاہیے کہ وہ کھڑے اور سواری کے ساتھ نماز پڑھ لیں خوف کی نماز میں حفاظت کرے ان میں سے باز باز کی یحرسو حیرِ سین کا مطلب ہوتا ہے چوکی داری کرنا حارس اسی سے ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے فَكَبَّرَ تو آپ نے تکبیر کہی وَكَبَّرُوا مَأَهُ اور لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ تکبیر کہی وَرَقَعَ وَرَقَعَنَاسُ مِّنْهُمْ آپ نے رکو کیا اور لوگوں نے آپ کے ساتھ رکو کیا سُمَّا سَجَدَ وَسَجَدُوا مَأَهُ پھر آپ نے سجدہ کیا اور لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ سجدہ کیا سُمَّا قَامَ الْاستانیہ تھی پھر آپ دوسری رکعت کے لئے کھڑے ہوئے فَقَامَ اللَّذِينَ سَجَدُوا مَأَهُ وَحَرَسُوا اِخْوَانَهُمْ تو جن لوگوں نے آپ کے ساتھ سجدہ کر لیا تھا یعنی ایک رکعت پڑھ لی تھی وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے اپنے بھائیوں کی حفاظت کی یعنی وہ نگرانی کرنے پہ کھڑے ہو گئے وَأَتَتِتْتْتْتْتْتْاِفَةُ الْأُخْرَى اور دوسرا گروہ آگیا فَرَقَوُوا انہوں نے رکو کیا وَسَجَدُوا مَأَهُ وَانَّاسُ كُلُّهُمْ فِي صَلَاةٍ اور لوگوں نے آپ کے ساتھ سجدہ کیا اور سارے کے سارے لوگ جو تھے وہ نماز کی حالت میں تھے لیکن ان میں سے باز کی نگرانی کر رہے تھے یعنی نماز کی حالت میں ہی باب الصلاة اندہ مناحضت الحسونی نماز مناحضہ مناحضہ کا معنی چڑھنا نحضہ کا مطلب ہے اٹھنا چڑھائی الحسونی قلوں پر یعنی قلے جب فتح ہو رہے ہوں اور این گھمسان کی جنگ ہو اور نتیجہ نکلنے ہی والا ہو اور نماز کا وقت جا رہا ہو تو کیا کرنا چاہیے اس وقت پہلے قلے فتح کر لینے چاہیے نماز بعد میں پڑھ لینے چاہیے ایسا نہ ہو کہ فتح شکست میں بدل جائے مراد یہ ہے اور دشمن سے ملاقات کی وقت بلکل دشمن سامنے کھڑا ہے اور اس وقت اگر دشمن سے بچے گا نہیں انسان اور نماز شروع کر دے گا اور اس میں اس نے بولنا بھی نہیں اور اس نے ہتھیار بھی نہیں اٹھا کے مقابلہ کرنا تو اس صورت میں اپنے آپ کو ختم کر دے گا تو اس کی اجازت نہیں پھر نماز چھوڑ دے گا اور اپنی حفاظت کرے گا اور وہ نماز پر قدرت نہ پائیں یعنی نماز کا موقع ہی نہیں محلت ہی نہیں اشارے سے نماز پڑھ لیں کل امرئن لنفسی ہر شخص خود نماز اپنی پڑھ لیں یعنی جماعت نہ کریں پھر فَإِلَّمْ يَقْدِرُوا عَلَى الْإِيمَائِ اور اگر اشارے پر بھی قدرت نہ رکھتے ہوں یعنی اشارے سے بھی نماز نہ پڑھ سکیں اخر السلاحات تو نماز میں تاخیر کر دیں حتی يَنْكَشِفَ الْقِتَالُ یہاں تک کہ ختم ہو جائے لڑائی او یا امنو یا امن ہو جائے فَيُسَلُّ رَكَعْتَائِنِ تو پھر دو رکعت نماز پڑھیں گے فَإِلَّمْ يَقْدِرُوا پھر اگر نہ وہ قدرت پائیں سَلَّو رَكَعْتَنْ وَسَجْدَتَائِنِ تو ایک رکعت پڑھیں گے اور دو سجدیں فَإِلَّمْ يَقْدِرُوا پھر اگر نہ انہیں قدرت ہو فَلَا يُجْزِهِمُ تَكْبِيرُ اور نہ ان کو کافی ہو تکبیر وَيُؤَخِّرُونَهَا حَتَّى اَمَنُو اور اس کو تاخیر کر لیں یہاں تک کہ امن ہو جائے یعنی صرف پھر اللہ اکبر کہہ دینا کافی نہیں ہے نماز پڑھنی ہوگی اور نماز پھر لیٹ کر کے پڑھ لیں مراد یہ ہے وَبِهِ قَالَ مَكْهُول مَكْهُول کی بھی یہی رائے ہے وَقَالَ عَنَسَ وَرَنَسَ کہتے ہیں حضرت عمر کی خلافت میں بیس ہجری میں یہ شہر فتح ہوا تھا اور حضرت عمر وہاں پر شریک تھے وقت کیا تھا فجر کا وقت تھا صبح صویرے کا وقت تھا نماز کا وقت تھا وَشْتَدَّ اشْتِغَالُ الْقِتَالُ اور شدید ہو گیا لڑائی کا کارزار یا میدان جنگ جو تھا وہ شدت پکڑ گیا فَلَمْ يَقْدِرُوا عَلَسْسَلَاتِ تو آپ نے قدرت نہ پائی کس پر نماز پر کس نے حضرت عمر نے فَلَمْ نُسَلِّ ہم نے نماز نہ پڑھی اللہ بعد ارتفاع انہار مگر دن بلند ہونے کے بعد یعنی یہ کہتے ہیں کہ جو حضرت عمر اور ان کے ساتھی تھے لَمْ يَقْدِرُوا عَلَسْسَلَاتِ کوئی نماز نہ پڑھ سکا کیونکہ این اس وقت کلا فتح ہو رہا تھا فَسَلَّيْنَا پھر ہم نے اس کو پڑھ لیا کب؟ بعد ارتفاع انہار دن چڑھیں کے بعد وَنَحْنُمَا عَبِ مُوسَى اور ہم ابو موسیٰ شریف کے ساتھ تھے فَفُتِحَ لَنَا ہمیں فتح ہو گئی وَقَالَانَسْا انَسْا کہتے ہیں وَمَا يَسُرُّنِي اور نہیں خوش کرتی مجھ کو بِتِلْقَ السَّلَاتِ اس نماز کے عوض الدنیا وَمَا فِيحَ دنیا اور جو کچھ اس میں ہے یعنی ٹھیک ہے پتہ تو ہو گئی لیکن جو کچھ مجھے ملا وہ پا کر مجھے اتنی خوشی نہ ہوئی جتنی میں اگر اپنے وقت پر نماز پڑھ لیتا تو مجھے خوشی ہوتی یعنی وقت پر نماز پڑھنا جو ہے افضل ترین کاموں میں سے ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے فتح تو ہو گئی لیکن اس نماز کے جانے کا مجھے بہت افسوس ہوا مَا يَسُرُّنِي نَخُشْ کیا مجھ کو بے بدلے تِلْقَ السَّلَاتِ اس نماز کے الدنیا وَمَا فِيحَ نماز پر کس نے؟ حضرت عنیس نے فَلَمْ نُسَلِّ ہم نے نماز نہ پڑھی إِلَّا بَعْدَ اِرْتِفَاعِ النَّهَار مگر دن بلند ہونے کے بعد یعنی یہ کہتے ہیں کہ جو حضرت عنیس اور ان کے ساتھی تھے لَمْ يَقْدِرُوا عَلَى السَّلَاتِ کوئی نماز نہ پڑھ سکا کیونکہ این اس وقت کلا فتح ہو رہا تھا فَسَلَّيْنَاهَا پھر ہم نے اس کو پڑھ لیا کب؟ بَعْدَ اِرْتِفَاعِ النَّهَار دن چڑھیں کے بعد وَنَحْنُمَا عَبِ مُوسَى اور ہم ابو موسیٰ شریف کے ساتھ تھے فَفُتِحَ لَنَا ہمیں فتح ہو گئی وَقَالَانَسْ انَسْ کہتے ہیں وَمَا يَسُرُّنِي اور نہیں خوش کرتی مجھ کو بِتِلْقَ السَّلَاتِ اس نماز کے عوض الدنیا وَمَا فِيهَا دنیا اور جو کچھ اس میں ہے یعنی ٹھیک ہے فتح تو ہو گئی لیکن جو کچھ مجھے ملا وہ پا کر مجھے اتنی خوشی نہ ہوئی جتنی میں اگر اپنے وقت پر نماز پڑھ لیتا تو مجھے خوشی ہوتی یعنی وقت پر نماز پڑھنا جو ہے افضل ترین کاموں میں سے ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے فتح تو ہو گئی لیکن اس نماز کے جانے کا مجھے بہت افسوس ہوا مَا يَسُرُّنِي نَخُشْ کیا مجھ کو بے بدلے تِلْقَ السَّلَاتِ اس نماز کے اَدْدُنِيَا وَمَا فِيهَا دُنِيَا اور جو کچھ اس کے اندر ہے اس نے لیکن ہم دنیا کے چھوٹے چھوٹے کاموں کی وجہ سے اپنی نمازیں گمائے چلے جاتے ہیں ہر چیز امپورٹنٹ ہے ایک نماز وہ سب سے آخری بات ہے اور اس کے برق صحابہ کرام نماز اہم ہے بڑے بڑے ملک فتح کرنے سے بھی زیادہ خوشی کی بات ہے اس کا یہ نہیں مطلب بنتا کہ قلعہ فتح کر کے خوشی نہیں ہوئی ظاہر ہے کہ وہ تو خوشی ہوئی کہ جنگ جیتے مسلمان وہ تو ایک نیچرل سی بات ہے لیکن دوسری طرف اس نماز کے جانے کا بھی بڑا رنج تھا یعنی اس سے ایک اور بات یہ پتا چلتی کہ اگر بوجہ مجبوری بھی کبھی نماز چلی جائے تو اس پر انسان کو خوش نہیں ہونا چاہیے پریشان ہی رہنا چاہیے یعنی نماز کے وقت میں نماز سے بڑھ کر کوئی نیکی کا کام نہیں اور اگر ایسے حالت آ جائے کہ انسان کے لئے چارہ ہی نہ ہو سوائے اس کے کہ وہ اس حالت سے نکلے تو اس صورت میں اس مجبوری کے باوجود بھی اگر نماز چھٹ گئی تو پریشانی کا اظہار رہے اس کے دل میں حدثنا یحیاء حدثنا وقی ان علی بن المبارک ان یحیاء بن ابی کثیر ان ابی سلمہ ان جابر بن عبداللہ قال جاء عمر یوم الخندق حضرت عمر خندق کے روز آئے فجعل یسب کفار قریش تو وہ کفار قریش کو برا بھلا کہہ رہے تھے وہ اقول اور کہہ رہے تھے یا رسول اللہ ما صلیت العصر میں نے اثر کی نماز نہیں پڑی حتی قادت الشمس و انتغیب سورج غروب ہی ہونے والا تھا اس وقت میں نے پڑی فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَأَنَا وَاللَّهِ مَا صلیتُهَا بَعْد اور اللہ کی قسم میں نے بھی ابھی تک نہیں پڑی قَالَ فَنَزَلَ إِلَىٰ بُتْحَانَ تو جب جنگ سے فارغ ہوئے تو وادی بُتْحان میں آئے فَتَوَدْدَآ وُضُو کیا وَسَلَّ الْعَصْرَ اثر پڑی بَادَمَا غَابَتِ الشَّمْسُ اس کے بعد کی سورج غروب ہو گیا سُمَّسَلَّ الْمَغْرِبَ بَعْدَحَا پھر اس کے بعد مغرب پڑی یعنی مغرب کا وقت بھی تقریباً جا چکا تھا جب یہ آپ کی حضرت عمر کی بات ہو رہی ہے اس لیے جب آپ نے قضاء پڑھنی چاہی تو ترتیب سے پڑی مراد یہ ہے بَابُ سَلَاتِ طَالِبِ وَالْمَطْلُوب طالب چاہنے والا کس کا یہاں دشمن مراد ہے وَالْمَطْلُوب یا جو خود وانٹیڈ ہو یعنی ایک انسان جو دشمن کا پیچھا کر رہا ہو یا دشمن اس کا پیچھا کر رہا ہو تو وہ کیسے نماز پڑھے راکبن سوار ہو کر وَإِمَاءً اور اشارہ کر کے یعنی مثلاً ایک شخص سواری پہ دوڑا چلا جا رہا ہے دشمن اس کے پیچھے آ رہا ہے نماز کا وقت جا رہا ہے تو وہ کیا کرے سواری پر ہی پڑھ لے نماز اور دوسرا کیا کرے اگر سواری روکنے کی گنجائش نہیں مثلاً گھوڑے وغیرہ پہ ہے تو اس صورت میں اشارہ سے ہی نماز پڑھ لے لیکن پڑھ لے یا یہ ہے کہ ایک انسان دشمن کا پیچھا کر رہا ہے دشمن کے پیچھے دوڑ رہا ہے دشمن کو پکڑنا ہے تو اس صورت میں بھی اگر موقع ہو تو سواری پہ یا اشاروں سے پڑھ جائے کیونکہ وقت کی نماز تو وقت ٹھیک ہوتی ہے وہ کہتے ہیں نا ویلے دی نماز تک ویلے دی ہے ٹکرہ وہ ٹکرہ اس لیے ہوتی ہے کہ انسان کی توجہ نہیں ہوتی اس نماز میں وَقَالِ الْوَلِدُ زَكَرْتُ لِلْأَوْزَعِيِّ میں نے ذکر کیا اوزائی سے تو انہوں نے کیا جواب دیا کہ اسی طرح تھا ہم کو حکم نماز پڑھنے کا جب خوف کی حالت ہو یعنی خوف اور مجبوری میں کس طرح نماز ادا ہو جائے گی سواری پر اور اشاروں سے بھی کہ جب فوت ہونے کا ڈر ہو کہ جگہ تک پہنچنے میں نماز چلی جائے گی تو پھر سواری پر بیٹھ گئی انسان پڑھ لیا عمومن لوگ پوچھتے ہیں اچھا گاڑی میں نماز پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں اگر ڈر ہو کہ جہاں گاڑی جا کے رکے گی وہاں اتنا مازی چلی جائے گی مثلا ایک عام حالات ہوتے ہیں کہ کلی سڑک آپ جا رہے ہیں جہاں چاہیں گاڑی روک دیں جہاں چاہیں آپ پڑھ لیں بعض جگہیں ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں آپ این سڑک پر گاڑی نہیں روک سکتے کہ آپ خدا نہ خاصلہ غلط جگہ پر روکیں گے پیچھے سے کوئی اور آ کے آپ کو مار دے گا یا قانونی طور پر جرم ہوتا ہے وہاں گاڑی روکنا مثلا بعض ویسٹرن کنٹریز ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں پر آپ سڑک کے بیچ میں گاڑی نہیں روک سکتے اور سڑکیں بھی اتنی لمبے لمبے پل ہیں اور اتنی لمبے لمبے کروسنگز ہیں کہ آپ کو وقت ہی چلا جائیں مثلا مغرب کی نماز چھوٹی سا وقت ہے تو آپ کو پتا ہے کہ آپ گھر تک نہیں پہنچ سکیں گے اتنی لمبی سڑک اور ویج میں بھی نہیں روک سکتے تو آپ کیا کریں وہیں پڑھ لیں رستے میں بعض وقت آپ ایسی حالت میں ہوتے ہیں کہ گاڑی چلا نہیں سکتے مثلا کراچی میں آپ دیکھیں کہ ایسی ایسی روڈ بلوک ہو جاتے ہیں یا اتنی ٹرافک جیم ہو جاتی ہے کہ آپ باوجود تڑپنے اور کوشش کرنے کے اس حجوم سے نکل کے ہی نہیں جا سکتے اب اثر کا وقت ہے آپ تو اپنے ٹائم پر نکلے کہ میں اتنی وقت میں جا کے فلان جگہ اتمنان سے نماز پڑھ لوں گا وضو کر کے آپ چل پڑے آگے ہے کہ ٹرافک جیم ہے ہلنے کا نام نہیں لے ہی نماز ہے کہ جا رہی ہے اب آپ پریشان ہیں کہ مسئلہ پتہ ہی نہیں کہ ہم کریں کیا ایسی صورت میں آپ کیا کریں سواری پر ہی نماز پڑھ لیں اور اس میں یہ کہ کھڑی ہے اگر گاڑی تو دیکھ لیں اندازن کہ قبلہ کس طرف ہے کوشش کرے تحری کرے نہ ملے تو جدر بھی آئے پھر وہ اس کو ادا کر لیں کیوں وقت کی پابندی کے ساتھ نماز فرض ہے اور یہ جو صلات الخوف میں پہلا درجہ وہ حدیث آئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے تھے اور صحابہ میں سے ایک نے جماعت میں نماز پڑھی پھر دوسری نے اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ جب کسی لشکہ نے پڑا اور ڈالا ہوا ہو اور ابھی گمسان کی جنگ نہ ہو رہی ہو تو اس میں انتظار بھی ہوتا ہے نا بعض وقت آپ دیکھیں ایک دن گزر گیا دو دن تین دن جنگ نہیں شروع ہوئی لیکن ہر وقت خوف کی حالت ہے چکنے یا مسلمان کے کسی وقت بھی حملہ ہو سکتا ہے تو ایسی صورت میں کہ خوف تو ہے لیکن جنگ ہو نہیں رہی تو جماعت سے ہی پڑھنی چاہیے اس سے ایک تو نماز کی اہمیت کا پتا چلتا ہے اور دوسرے جماعت کی اہمیت کا پتا چلتا ہے کہ حد تلوسہ جماعت کا احتمام جو ہے وہ کرنا چاہیے لیکن اگر گمسان کی جنگ ہو رہی ہے تو جو بھی صورت میں یسر ہے سواری پہ پڑھ سکتا ہے تو پڑھ لیں ٹینک چلا رہا ہے اور ساتھ ساتھ نماز پڑھا اور اس سے پتا ہے کہ ابھی آدھے گھنٹے کا فرق ہے اتنا مجھے چلانا پڑھے گا تو وہ نماز بیچے پڑھ لیں دوسرے یہ ہے کہ اگر ایسی پوزیشن میں ہے کہ اس کو موڑنا ہے یا آگے پیچھے اسے کرنا ہے تو ایسی صورت میں ساتھ ساتھ اشاروں کے نماز بھی پڑھتا جائے اور اپنا کام بھی کرتا جائے اور یا پھر یہ ہے کیا اس کو پتا ہے کہ میں ایک لمحے کے لیے غافل ہوا تو ساری فوج جو ہے پیچھے برباد ہو جائے گی تو اس میں پھر کیا کرے پوسپون کر دے پھر وقت کے گزرنے کے بعد نماز پڑھ لیں تو یہ مختلف سہولتیں اور احتجاج کیا احتجاج کا مطلب دلیلی ہے ولید نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قول سے کہ لا یسلی انہا حدن العصر کوئی نہ پڑھے تم میں سے اثر کی نماز اللہ فی بنی قریزہ مگر بنی قریزہ میں جا کر یہ بنی قریزہ کیا تھے بنی قریزہ مدینہ کے یہودی تھے جنہوں نے معاہدہ توڑا تھا دغہ بازی کی مسلمانوں کا ساتھ دینے کی بجائے جنگ احزاب میں کس کا ساتھ دیا آنے والے لشکروں کا ساتھ دیا اب یہ ہوا کہ جب ابو سفیان واپس گیا جنگ سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فہری طور پر ان کے اوپر حملہ کیا کیونکہ انہوں نے اہد توڑا تھا اور اتنا بھی محلت نہ دی کہ نماز ہی پڑھ لیں آپ نے فرمایا کہ چلو جاؤ حملہ آور ہو جاؤ اثر بھی نہ پڑھو جب تک بنی قریزہ میں نہ پہنچاؤ یعنی وہاں پہنچ کے اثر پڑھو گی تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نماز آپ نے تاخیر کروا دی کس وجہ سے ایک بڑی مسلحت کی خاطر کہ اگر آپ ان دشمنوں کو ان دھوکہ بازوں کو چھوڑ دیا گیا تو یہ تو ہم نمازیں پڑھتے رہیں گے اور وہ آ کے پھر حملہ آور ہم پہ بھی شاید ہو جائے تو یہ کتنی نازک گھڑی تھی کہ اگر آپ یہ فوری ڈسیان نہ لیتے تو اس صورت میں مسلمانوں کو مزید نقصان ہو سکتا تھا لہٰذا آپ نے کیا حکم دیا کہ فاری طور پر چلو اور جا کے حملہ کرو بنی قریضہ پر انہیں محلت نہ دو اور وہیں جا کے نماز ہوگی اب اس کا تفصیل کیا اگلی حدیث میں ہمیں پتہ چلتی ہے باب حدسنا عبداللہ ابن محمد ابن اسمہ حدسنا جوہریہ اننافے ان ابن عمر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لنا لما رجع من الاحزاب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ احزاب سے لوٹے تو ہمیں حکم دیا کیا فرمایا لَا يُسَلِّيَنَّ أَحَدٌ أَلْعَسْرَ نَا کوئی پڑھے اثر کی نماز إلا فی بنی قریضہ مگر بنو قریضہ میں پہنچ کے فَأَدْرَكَ بَعْدُهُمُ الْعَسْرِ فِي الطَّرِيقِ تو بعض لوگوں کو اثر کی نماز رستے میں ہی مل گئی انہوں نے کہا کہ یہ تو جا رہی ہے قضاء ہو رہی ہے ہم ادھر ہی پڑھ لیتے ہیں فَقَالَ بَعْدُهُمْ لَا نُسَلِّ بعض نے کہا نہیں ہم تو نہیں پڑھیں گے حَبْتَا نَا عَتِيَحَا یہاں تک کہ بنو قریضہ میں پہنچ جائیں وَقَالَ بَعْدُهُمْ بَلْنُسَلِّ بعض نے کہا نہیں ہم تو پڑھیں گے اختلاف ہو گیا اب آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام میں اختلاف ہوتا ہے لَمْ يُرَدْ مِنَّا ذَالِك یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے یہ نہیں چاہا تھا کہ ہم نماز ہی نہ پڑھیں اور اس طرح ڈلے کر دیں فَذُكِرَ لِنَبِي صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کی گئی کہ بعض نے رستے میں نماز پڑھ لی اور بعض نے وہاں جا کے پڑھی فَلَمْ يُعَنِّفْ أَحَدًا مِّنْهُمْ تو آپ نے کسی پر بھی سختی نہ کی کہ دونوں ہی ٹھیک ہے اب اس میں کس چیز کا جواب ہے ان لوگوں کی بات کا جواب ہے جو کہتے ہیں جی حق تو ایک ہی کے پاس ہو سکتا نا دو کے پاس کیسے ہے نہیں دو کے پاس بھی ہو سکتا ہے اگر وہ نیک نیتی کے ساتھ اشتہاد کر رہے ہیں تو مشتحد کی جو غلطی ہے وہ بھی غلطی نہیں پھر شمار ہوتی اس کو اس پہ بھی عجر ملتا ہے لیکن اگر ہمیں پتا چل جائے کہ مشتحد غلطی پہ تھا تو ہمیں مکھی پہ مکھی نہیں مارنی چاہیے پھر مشتحد کی غلطی کو پکڑے نہیں رکھنا چاہیے غلطی والے مشتحد کو چھوڑ کر دوسرے مشتحد کی بات لے لینی چاہیے جس کے پاس زیادہ مضبوط دلیل ہو اب اس میں یہ تھا کہ دو چیزیں تھی ایک تو یہ ہے کہ جن لوگوں نے رستے میں پڑھ لی انہوں نے کیا کہا انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ تھا کہ ہم جلدی نکل چلیں اور جلدی بنو قریضہ پہنچیں تاکہ اثر سے پہلے پہلے پہنچ جائے لیکن ہم باوجود کوشش کے نہیں پہنچ سکے تو ہم ابھی بڑھ رہے ہیں اثر اور اب بعض نے کہا کہ نہیں چونکہ آپ نے ہمیں منع کیا تھا کہ بنو قریضہ سے پہلے پڑھنی نہیں اس لیے ہم تو نہیں پڑھیں گے ایک نے ظاہر پہ عمل کر لیا ایک نے تعویل کر کے عمل کر ریا اور دونوں کا عمل آپ نے درست قرار دیا تو اسی طرح ایک حدیث کو سمجھنے میں اگر اس قسم کی کوئی دو رائے آ جائیں مثلا آپ دیکھیں کہ جیسے ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے نماز میں ناف کے اوپر ہاتھ رکھا اب بعض نے کیا کہا کہ اسی کے اوپر اور بعض نے کیا کہا کہ اس سے اوپر اب آپ دیکھیں دونوں ہی ٹھیک ہیں نا اپنی اپنی جگہ کس کو غلط کریں گے آپ کہ اس کے اوپر تو کچھ لوگ ذرا نیچے کر کے بانتے ہیں اور کچھ جو اوپر سے مطلب وہ جگہ چھوڑ کے اوپر لیتے ہیں تو وہ اوپر باندھ لیتے ہیں تو اگر اس چیز کو بنیاد بنایا جائے تو دونوں اختلاف ہیں لیکن دونوں کی نماز صحیح ہے تو بعض چیزیں عملی روایت سے سامنے اور بعض علاقوں میں جیسے ایک صحابی گئے ہیں انہوں نے جا کے ایک چیز بتا دی ہے تو کچھ نے ان کو دیکھا کچھ نے دیکھنے کا خیال نہیں کیا اس کو ویسے ہی لے لیا جیسے کہا تو وہ طریقے مختلف ہوگے پھر ایک سے ایک ایک بڑھتا چلا کہ ایک جگہ پہ ایک چیز پھیل گئی دوسری میں دوسری پھیل گئی حالانکہ دونوں ہی اپنی اپنی جگہ صحیح کام کر رہے ہیں تو اس میں ایک دوسرے پہ کفر اور فس کے فتوے نہیں لگانے چاہیے الا یہ کہ آپ کے بس کوئی اور دلیل آجے جو آپ کو کہے کہ ہاں آپ نے سینے پر باندھا پھر تو آپ کریں گے اسرار کے جو سینہ ہی مراد ہے لیکن اگر سینے کا لفظ نہیں آیا اور صرف ناف کے اوپر والی بات ہے تو اگر کسی نے اس کے اوپر یا ذرا یہاں اوپر رکھ لیا پھر اسی طرح ہاتھ تو ہاتھ سے مراد کچھ لوگوں نے یہ ہاتھ لیا اور بعض لوگوں نے کہا کہ وہ کہ اپنے ہاتھوں کو کونیوں تک دھو تو بھی قرآن میں اس کی دلیل موجود ہے بھی قرآن میں ہاتھ دھونے کا جب ذکر آیا تو ہاتھ کو یہاں تک بیان کیا گیا انہوں نے کہا کہ یہ سارا ہی ہاتھ ہے اس لیے ہاتھ پر ہاتھ سے مراد یہ ساری جگہ ہے تو اس طرح کی جو اجتہادی اختلاف ہیں یا ایک بات کے سمجھنے میں نکتہ نظر کا فرق ہونا ہے اس سے دین کے خلاف نہیں یہ بات پڑتی دین میں غصت ہے کہ جس کو جیسی سہولت ہو جو بات جس طرح سمجھ آئی اگر اس نے وہ صحیح سمجھ کے عمل کیا اس پر تو اس پر بھی اسے عجر اور سواب مل جائے گا ہاں وہ زدی اور ہٹ دھرم شخص کہ جس کو اصل بات پتا چل رہی ہے لیکن وہ صرف اپنی میں کو قربان نہیں کر سکتا اور کہتا ہے چونکہ میں اس پر رہا ہوں یا میرے آباؤ اجداد اس پر ہیں اس لیے مجھے تو یہی زیادہ اچھا لگتا ہے تو اگر کوئی بات اس لیے میں اچھی لگتی کہ ہمارے ماں باپ کی بات ہے تو پھر وہ ایمان خلل میں ہے کیونکہ ایمان توسرک مکمل ہوگا کہ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر دوسرے